یہ گلگت بلتستان ہے خوشک، پتھریلا، ریتلا مگر سیاہوں کے لیے مکنتی سی کشش رکھنے والا خطہ یہاں فلک شگاف پہاڑی سلسلوں میں گھری، وسیع و عریض واتیاں ہیں مگر یہاں بسنے والے محرومیوں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں آج کل سیاست دانوں کی توجہ بھی یہی مرکوز ہے انتخابی سرگرمیاں اوروچ پر ہیں مگر زلہ اسطور کے جمعہ خان جیسے کئی کاروباری افراد مایوس ہیں ہمارا پاس جیش کا مسئلہ ہے، ہمارا پاس بجلی کا مسئلہ ہے، ہمارا پاس پانی کا مسئلہ ہے، ہمارا پاس مہنگائی کا مسئلہ ہے ہم پاسماندہ علاقے کے لوگ ہیں، یہاں پر ایک پنجاب کے لوگ ہیں، وہاں پر سو روپے کا چیز یہاں دو سو کم مل جاتے یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، سارے کہتے ہیں اور اپنا نوکری صدا کرتے ہیں یہ اپنا آنے تک ہر مندہ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن بعد میں کام نہیں کرتے گلگت پلتستان میں مقامی سطح پر بجلی، بیروزگاری، تعلیم اور صحت کے مسائل عام ہیں مگر اس کے ساتھ ہی یہاں دور دراز علاقوں میں بنیادی انفرسٹرکچر بھی نہ ہونے کے برابر ہے روڑ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے، ناکس روڑ ہے وہ سیاہ واپس چلے جاتے ہیں یہاں تو ہم اٹھ کارٹر میں بیٹھے ہیں، اس سے پیچھے بھی ہمارے علاقے ہیں جو ابھی نوم بار کے مینے کے بعد سے لے گا، چھ مینے کے لیے وہ ٹوٹلی طور پر بند ہوتے ہیں سندھ کو دیکھ کے بلاوال سے کیا تاوکہ رکھا جاتے ہیں، جو اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ نہیں کر سکتا ہے طالب علموں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں اور نوجوانوں کے پاس نوکریہ ندارت سیاستانوں کے وعدے دعوے نارے سب اپنی جگہ، یہاں کی عوام کی سیاسی پختگی بھی دھکی چھپی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر نوجوان ایک بہتر مستقبل روزگار کے مواقعوں اور اپنی آئینی حیثیت کے لیے ووٹ دینے کو تیار ہیں اس ٹائم وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ مطلب گلگت بلدستان کے اندر ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنا کے دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بندہ ایسا آئے ہیں جو ہمارے آتے ہیں اکثر آزاد امت وارون میں سے کوئی آئے ہیں جو ایک عام آدمی ہوتا ہے جس کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں اس طرح اگر ایک بندہ وین کریں تو پھر ہمارے مسائل کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں حال ہی میں وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلدستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے عوام میں اپنا دیرینہ مطالبہ پورا ہونے کی کچھ امید بندھی ہے مگر یہ ڈر بھی ہے کہ ماضی کی طرح اب کی بار بھی یہ وعدہ وفا نہیں ہوگا